خداونی اسمسی میں ہم اپنے تمام بھائیوں کو بہنوں کو اسلام کہتے ہیں اور فرنڈز آف کرائیسٹ کے اس سٹیج سے آج ہم اپنے ایک بھائی کا تعرف آپ سے کرواتے ہیں جو نپال سے ہیں اور ان کا نام سنجن لیمو ہے انہوں نے حال ہی میں نصیب کو قبول کیا اور ہم اس بات کے لیے خداون کا شکر کرتے ہیں جو روز بروز ہم نے بہت سے نئے بھائی اور نئی بہنیں دے رہا ہے اور اپنی کلیسیا میں دن بھدن بڑھتی کر رہا ہے تو آئیے ہم اپنے بھائی سے ملتے ہیں بھائی سنجن لیمو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور آج اپنی زندگی سے جو خوشی محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتائیں گے میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ کب نیپال سے آئے ہیں میں نیپال سے اس سے تیم مہنا پہلا آیا ہوں اور آپ نے کس طرح سے مسیح کے بارے میں جانا مسیح جو ہے وہ زندگی دیتا ہے میں یہ مسیح کے لیے کیونکہ میں ادھر آپ لوگ کا پاس آیا ہوں پھر میں یہ صحیح راستہ جھنے کے لیے میں ادھر بھی آیا ہوں کیونکہ یہ موقع میں ہم بھائی بھائی کا سب ملا آپ لوگ نے صحیح راستہ دے دیا اس میں میں سب بھائی لوگ کا شکریہ وعدہ کرتا ہوں کیونکہ میں پہلا دوسرا دھرمہ لیا تھا آپ کا پہلا دھرم کون سا تھا بدھیس تھا تو آپ نے بدھے میں اور مسیح میں کیا فرق محسوس کیا ہے میں میرا اپنا دھرم میں بہت دھرم کیا میں بہت پراثنہ کیا لیکن بھی میرا جو میرا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگی اسی لیے پھر میں شاہی راستہ دوننے کے لیے میں یہ یسو کا میں پھر اس کا میں بشواس کر کے میں اس کا میں پراثنہ کرتا ہوں اس کے لیے میں بشواس ہوں میں بشواس کر کے پراثنہ کرتا ہوں کچھ میرے لیے ہو سکتا ہے جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیا تو آپ اپنی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہیں میں زندگی میں بہت خوش محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ کیونکہ میرے لیے یہ بہت اچھا محبہ ہے آپ اپنے خاندان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے آپ کتنے بہن بھائی ہیں میرا خاندان میں میرا سب چار بھائی ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں ایک میرا بہن ہے اور میرا میرا ماں باب بس بھائی دو تھا بھی باتا ہیں ابھی بس ایک مہینہ ایسا ہی گزر گیا ہے یہ تو اپسوس ہے تو آپ کے دل میں کیا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے شانتی پائی ہے مسیح کو قبول کر کے خوشی پائی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی اور بھین بھی اور ماں بھی مسیح کو جانیں ہاں یہ میں یہ ضرور کرتا ہوں کیونکہ میرا بھائی بہنوں اور میرا ماں کا یہی راستہ پہ میں یہی راستہ پہ میں لے گے جانے کا وعدہ کرتا ہوں یہ پرمی سے اور ییسوی سے تو جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو گودہ جو ہے وہ تو مر گیا تو آپ بھی مسیح میں اسی طرح سے نئی زندگی کا خیار رکھتے ہیں یا تسلیف آتے ہیں میرا خیال سے ییسو مر کے پھر زندہ ہے اس لئے میں اس کا بشواس کرتا ہوں کچھ کچھ میرا صحیح راستہ پہ یہ سن لے گے جائے گا تو آنے والے دنوں میں اب جو آپ کلام سیکھتے ہو یا سیکھنے کو جایا کروگے تو آپ کے چرچ کا نام کیا ہے وہ میرا چرچ کا نام ہے دیتے نہیں ہے اور جو پاسٹر ہے وہاں پہ وہ اس کا کیا نام ہے تو بابا آپ تھا ہم تو آپ جب کرام سنتے ہیں تو آپ کے دل میں جیزس کے بارے میں دل خوشی سے کس طرح سے بھرتا ہے میں جو چارج میں جا کے جو پراتھانا سنتا ہوں اس میں بہت خوش ہے کیونکہ سب آپ پراتھانا کرتا ہوں ییشو کے لئے بہت بشواس کرتا ہوں اسی لئے میں بہت بشواس کرتا ہوں اسی لئے آج چارج میں جا کے بہت خوش ہے تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے دوستوں کو نپار میں جب فون کرتے ہو تو ان کو بتاؤ کہ میں کرسچن ہو گیا یہ یہ ضرور میں بتاؤں گا میرا بہت ادھر آکے شہی رسطہ ڈھونڈ لیا بس تم لوگ پہ آئیسہ 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 کرنا ہے کیونکہ ہمارا شکریہ بہت شکریہ خدا ہم خدا ہم خدا ہم خدا کرتے ہیں جو بار بار ہمیں ایسے موقع دیتا ہے جیسے آج یہ بھائی سنجن لیمو نیپال سے بودہ کو چھوڑ کر نیدر لینڈ میں مسیح کے پاس آ گیا اور اب یہ برابر بیتنے چیٹس سے خدا ہم کا کلام سیکھتا ہے اور خدا ہم کی قربت میں بڑھ رہا ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ بھی اس بھائی کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اس کی گواہی سے خوشی پائیں گے اور اس کے خاندان کو اور ساتھیوں کو بھی یاد رکھیں گے خدا حافظ خدا ہم آپ کو برکت دے پھر ہم دوسرے وقت میں ملیں گے تا وقت خدا آپ کے ایمان کو اور آپ کے جسموں کو محفوظ رکھیں